موسیقی آج میں جا رہا ہوں اندرون لاہور جسے آج کے موڈرن دور میں وارلڈ سٹی کا نام دیا گیا ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آفیس سے دلی گیٹ تک کا سفر تقریباً چالیس منٹ کا ہے راستے میں بہت سی تاریخی امارتیں بھی ہیں تاریخی اور ثقافتی ورثے کی یادیں سمیٹے اندرون لاہور پاکستان کا مشہور سیاحتی مقام ہے اس ورثے کی حفاظت کیلئے وارلڈ سٹی لاہور اتھارٹی اور امریکی کاؤنسٹرٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں کافی زیادہ انسامات نظر آئے ہیں تاریخی گلیوں میں ثقافتی رنگ دیکھنے ہم بھی چل پڑے اندرون لاہور ٹھیڑے ترچھے راستوں پر چلتی گاڑی جون جون منزل کے جانب بڑھ ہی تھی نوابوں اور مہاراجوں کی گزرگاہ کا نقشہ آنکھوں میں گہرا ہوتا گیا اندرون میں داخل ہوئے تو دلی گیٹ پر معمول کوتوالوں سے سامنا ہوا قدیم دور کے کوتوالوں کی واپسی دیکھنے والوں کی توجہوں کا مرکز تھی ہاتھوں میں ڈنڈا سر پر انچے شملے والی خاک کی پگڑی بیلٹ کے ساتھ لٹکی پانی کی بوتل گھٹنوں تک انچی پتلون پہنے کوتوال اندرون لاہور کے مصروف مقامات پر گشت کرتے تاریخی پولیس کے نظام کی جھلک دکھا رہے تھے آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں کوتوالوں کے بارے میں بتاتا چلوں اردو لغت کے مطابق محافظ کو کوتوال کہا جاتا ہے یہ محافظ کہیں شہر کے بڑے تھانوں کا افسر اور کہیں کسی قلعے یا شہر میں امن و امان کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا محافظ یا محافظوں کے افسر کے طور پر استعمال ہونے والی یہ اسطلاح اردو شائری اور اردو عدم میں بھی خاصی معروف ہے جیسے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس جیسے جملے بھی روز مرہ گفتگو کا حصہ رہتے ہیں والڈ سٹی آتورٹی اندرون شہر کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ثقافت کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے پہلے یہاں مونمنٹس، شاہی ہمام، شاہی گزرگاہ اور مجزد وزیر خان تک گلیاں اور امارتوں کی تازین و رائش کی گئی اب یہاں پر اس کی ثقافت کو جاگر کیا جا رہا ہے آپ کو کتوالوں سے ہونے والی گفتگو بھی سناتے ہیں نئی بات دیجٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلیک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نئی بات دیجٹل کے ساتھ میں ہوں اچوال حسن ناظرین دلی گیٹ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں اور میرے رائٹ پہ اور میرے لیفٹ پہ جو دو آپ کھڑک سنگ ٹائپ نوجوان دیکھ رہے ہیں ایک گن میں سے نوجوان ہے، ایک تھوڑی سی زیادہ عمر کے ہیں اور ان کو تائینات کر دیا گیا ہے وارڈ سٹی کے جانب سے اٹھارویں صدی سے پہلے پہلے تک کوتوالی نظام تھا پورے برے سغیر پاکو ہند میں لیکن اس کے بعد جب سے بریٹش راج آیا تو اس نظام کو ختم کر کے پولیس سسٹم نافذ کر دیا گیا بریٹش راج سے پہلے پہلے تک کوتوال کیا وہ سی سی پیو کا درجہ تھا آج اس کوتوال کے پاس کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ کیا کیا ایکشن لے سکتے ہیں ان سے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ اللہ پاک کا شکر ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے مدرسر فارو اچھا مدرسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب بریٹش راج سے پہلے پہلے کوتوال کی بڑی پیلی ہوتی تھی ایک سی 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 پیو کا درجہ دیا جاتا تھا تو اب کیا سی چویشن ہے کیا اختیارات ہیں آپ کے باگ جو کوتوال اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مغلیہ دور میں سوبے دار کہلاتا تھا اور اس کے انڈر میں پورا سوبہ ہوتا تھا جیسے آج آپ نے کہا کہ سی سی پیو لہور یہ اس وقت سوبے دار کے انڈر میں ہوتا تھا بریٹش گورنمنٹ نے آ کے اس کو کوتوال کا نام دیا تو وہ کوتوال جو آج سے چار سو سال پہلے رائج تھے آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں اور ہماری ذمہ داریوں میں اب تک جو ہمارے پاس انکروشمنٹ ہے ٹریفک کنٹرول کرنا ہے اور لوگ جو کہ اس کوتوال کو نہیں جانتے ان کو اس کی وہ اویرنیس دینا ہے جو کہ یہ بھول چکے ہیں کئی لوگ آتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا وردی کئی سمجھتے ہم انگریز ہو کے تھے کئی سمجھتے ہم انڈیا کے تھے مگر ایسا نہیں ہے یہ جو کوتوال گھر ہے یہ بری سغیر کے ٹائم پہ تھا اور الحمدللہ یہ تب ہی اچھا شملہ مسلمانوں کا تھا اور آج بھی یہ مسلمانوں کے پاس ہے اچھا مجھے بتائیں لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اس ڈنڈے کا روپ بھی ہے یا بس صرف دکھاوا ہی رہے چکے نہیں ڈنڈا تو ہمیں دیا گیا ہے یہ اس کوتوال کی ایک ڈیماند تھی جو اس وقت تھا اور اس کے علاوہ جو آج ہم آپ کو اس گیٹم میں نظار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اونچی موچے یہ ڈنڈا یہ لوگوں کو وہ ٹائم بتانے کا ہے کہ جب موچ کا ایک روپ ہوتا تھا ایک ڈنڈے کا اثر ہوتا تھا اور الحمدلللہ لوگ کوپریٹیو ہیں ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں سیلفیاں تصویریں یہ سب کچھ ہماری روڈین میں ہے اور کام کے سلسلے میں بھی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اچھا مدرستے بھائی مجھے یہ بتا ہے آپ کی جورسٹکشن کہاں تک ہے اس جگہ سے لے کے کہاں تک سارا ایریا آپ کے انڈر آتا ہے ہمیں دیلی گیٹ سے لے کے پرانی کوتوالی دیکھیں نا کوتوالی اندر ہے کوتوالی کھانا باہر ہے تو لوگ یہ بھی سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ کوتوال ہوتا تھا تو انہیں ہمارا انڈر دیلی گیٹ سے کوتوالی تک ہے وہاں تک ہمیں دس لڑکے دیئے گئے ہیں جو مختلف پوائنٹس پر کھرے ہیں اگر آپ اندر جائیں آپ کو انکروچمنٹ کے حوالے سے ٹریفک کے حوالے سے دیلی گیٹ آج یورپ نظر آئے گا اچھا متصر بھائی لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں کہ نظر انداز کر دیتے ہیں نہیں الحمدلللہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ بڑے کوپریٹیم ہیں کیونکہ یہ کوتوال وال سٹی آف لاہور آثورٹی کی طرف سے ہے تو لاہور آثورٹی یہاں پہ چودہ سال سے کام کر رہی ہے اور الحمدلللہ آج وہ اس مقام پہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی ایک نیا سسٹم لاتے ہیں یا نیا کوئی چیز بناتے ہیں تو لوگ اپلیشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں پورا کوپریٹ بھی کرتے ہیں بہت شکریہ مدصر بھائی ناسین مدصر بھائی کے بھی آپ بات سن رہے تھے ان کو کوتوال تائیونات کیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کوتوال ہے جن کو میں نے دیکھا وہ ان کے ساتھ کھڑے کے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اس وقت وہ آئیے ان کے پاس سے چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سکر امال ٹھیک ہے نام کیا آپ کا محمد احسان محمد احسان اچھا حسان بھائی کیسے آپ طبیعت ٹھیک ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے فردی پہنے کے کھڑے ہیں روپ کے ساتھ ہاں شکر امال اچھے چیزے ہو رہا ہوں کیا آنا میں اچھا آنا میں چلو ٹھیک ہے ان کو ماہپ کرنے ان کو ماہپ کرنے اچھا حسان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں کہ باس فردی ہے خالی نہیں یا لو ماشاءاللہ بات مانتے ہیں کسا آپ ماشاءاللائزز کا رہے ہیں تو جن میں بھی اسے نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسان بھائی موچھوں کا تاؤ ذرا پلیز دے کے دکھانے جیسے آپ کسی کو ڈرانے کے لئے دیتے ہیں میں ڈرانے کے لئے کیمرے کی طرف دے کے ذرا پلیز موچھوں کو تاؤ دے ایسان بھائی تارڈا کوئی سکیل گریڈ بھی ہے کہ باس صرف بردی ملی ہے ابھی طرف بردی ملی ہے باہت اور انشاءاللہ سکیل بھی ملی ہے آپ چاہیں گے حکومت یہ پنجاب حکومت آپ کو گھوڑا چھوڑا یا ایسی کوئی چیز بھی دے نہیں گھوڑے پر کہلے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن ہمیں اچھی جوم مل گئی یہ بہت ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اچھا حسان مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک اس ڈنڈے کو استعمال کیا آپ نے نہیں کسک نہیں پیسے ڈنڈہ چلانے کے اختیارات ہیں آپ کے پاس ابھی تک سر نے ہمیں نہیں دیے اچھا حسان نے کہا یار ابھی تر بہت نہیں پڑے گی آپ کو پیار سے بات مان جاتے ہیں یار جوڑی نہیں ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کرنے کیا یار کبھی بسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے چیز کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر ان چیزوں میں سے ساری یار ان میں سے ماشاءاللہ اس کو بھی کوشت بھی کہیں گے ماشاءاللہ اس نے بہت معنی لڑائی جھگڑوں کی بڑی شکایات آتی ہیں اگر آپ کو اپنی ڈیوٹیو برنی بات دے رہیں اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے اور اللہ آپ کی افاظت کرے بہت شکریہ سان اس آئین بورڈزو آپ میرے پچھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کلورفل کافی چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے لیکن پلیسز تسی شاہی حمام ہے گلی سبیل والی ہے گلی سورجل سنگھ چوک مرشد مدیر خان اندر چلیں گے اندر چلیں گے ان کوتوالوں کے ساتھ لوگوں سے جانیں گے کہ لوگ جب آتے ہیں ادھر تو ان کوتوالوں سے ٹرتے بھی ہیں یا بس ان کو دیکھ کے مسکرہ دیتے ہیں آئیے چلتے ہیں لازمین دلی گیٹ میں اس وقت میں آگیا ہوں اور ایک یہ شاہی دور کا رکشہ اس کی شبیح ایک سمکینوں نے بنا کے یہاں پر رکھی رہی ہے اور مجھے تو بڑا مزہ آرہا ہے میں زندگی میں پہلی بار دلی گیٹ آیا ہوں اور یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں آئی فیل آئکہ سٹار آئی فیل آئکہ سٹار رائٹ ناؤ اور ابھی ہم اندر جائیں گے دلی گیٹ کے اور دیکھیں گے یہاں پہ امارات کیسی ہیں گلیاں کیسی ہیں آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم وآلیکم اسلام کیسے آپ شکر اللہ گا اچھا سر آپ یہاں گھومنے کے لئے ہیں ہاں میں بلکل گھومنے کے لئے آیا ہوں میں گیا تھا ہنزا ہنزا سے باپسی میں لاہو رایا ہوں اچھا اچھا آپ بیسی کے لئے ہیں کہاں سے میں ہیدر آباد سن سے ماشاءاللہ ہیدر آباد سن سے آپ آئے ہیں تو آپ کو کیسی لگیا یہ وارڈ سٹی ابھی انٹر ہوئے ہیں گھومنے کے لئے دیکھتے ہیں کافی تعریف سنی ہیں اچھا کوتوال آپ نے دیکھے ہیں باہر ہاں ہاں یہ کیسے لگے آپ کو یہ بہترین میں تصویریں بھی کیچوائی ہوں اچھا اچھا تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں اکیلے ہیں نہیں ہم بیچلر دوست ہیں اچھا بیچلر دوست ہیں تو آپ کے کے پلانز ہیں ادھر گھومیں گے پورا لاور دیکھنا ہے تین دن کا اسے ادھر تو آپ کو جب اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو فیل آئی ہے پرانے دور کی مغل بادشاہ والے دور کی پہلے تو فیلموں میں دیکھا تھا تونہ تھا ٹھیک ہے میری ایٹھا ڈی ایٹھے تو مجھے پرانی زیادہ نالوجی اتنی ہے نہیں مگر یہ کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی بھومیں آگے تو دیکھنے چاہا ہوتا ہے چلیں آپ کو بھومیں شکریہ السلام علیکم سار السلام علیکم کیسے آپ شکر ہے آپ کی اپنی ہے کہ لنز گھائے میں نہیں اپنی ہے ماشاءاللہ کہاں سے آئے آپ سن سے اتنی دور سے صرف والد سٹی دیکھنے کے لیے کیسی لگی آپ کو والد سٹی ابھی تو شروعات ہے دیکھ رہے ہیں آگے تو یہ جو کوتوال آپ کے ساتھ دیکھیں آپ نے باہر جو کوتوال تایونات میں تو ان کو دیکھنے کے مغلیہ دور کی یاد آتی ہے آپ کو کوڑی بہت آتی ہے ابھی اندر جائیں پتا چلے کہ کیا کیا بنایا ہے بہت ساری سنیے اندر باون گیٹ بنے ہیں دیکھیں اندر کی جس میں گیٹ بنے ہیں کیا ہے بہت ساری آپ کو ایسے پتا ہے کہ کوتوالی سسٹم کاف تایونات تھا پاکستان میں نہیں انگریزوں نے حکومت کی ہی ہم پر اس کا پتا ہے ہاں اس کا تو پتا ہے بلکل تو انہوں نے پولس سسٹم لے کے تو اس سے پہلے تا کوتوالی سلتے تھے اچھا بلکل صحیح چلیں ٹھیک ہے ناظرین کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں یہ سپیشل سنس سے آئے ہوئے ہیں السلام علیکم کیسے آپ مطا رہا ہے 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 اچھا اچھا تو یہ کوتوال باہر تایونات کر دیا انہوں نے بڑا زبردہ سسٹم ڈر لگتا ہے ان سے کہ نہیں نہیں ڈر نہیں اس کافت پیدا اور ہی دوبارہ تو انہوں نے امان پر قرار رکھا ہے انہوں نے بہت زبردہ لڑائی کی بڑی شکایتیں آتی ہیں ڈلی گیٹ سے اب نہیں ہیں اس کی بڑی شکایتیں آتی ہیں یہ بھی بڑی شکایتیں ہیں یہ بھی بڑی شکایتیں ہیں چلیں آپ کو دسٹرم کرتے ہیں دوارمنٹی کا بڑا زبردہ سسٹم ہے پہلے سے بہت بیچھا ہے تو آپ یہ در ہی کچھ لگا رہے ہیں اس کے بڑی شکایتیں ہیں چلیں ٹھیک ہے چاچا جی مجھے دوگا ٹھیک ہے دوگا ڈال sfہ �리 نہیں لیکن یہ نہیں بھرطانیہ دور کا نہیں بھرطانیہ نہیں دیا یہ کلچر یہ مسلمانوں کا کلچر تھا بھرطانیہ نے آگے پولس دیا میں نہیں بھرطانیہ دور میں ہم نے یہ سونایا جاؤ خبیٹا یہ دوار تو یہ دوار ہیدی ہے حسن انباروں میں بھرانی دور کی رہی ہم نہیں انہیں دور کی بھردی ہیں انہیں دور کا ستھیال ہے ٹھیک ہے جا جی بہت شکریہ آئیے کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں ٹھیک نہیں شکریہ ٹھوڑا تھا ٹھوڑا تھا ٹھوڑا تھا بیٹھے نہیں میں جانے زیتا ہوں ٹھوڑا تھا ٹھوڑا تھا ٹھوڑا تھا ٹھانکیو ٹھوڑا تھا لیمنٹ کا ایک سٹال مجھے یہاں پہ نظر آرہا ہے ان سے بات کرتے ہیں کب سے ہیں اور ان سے پیتے بھی ہیں لیمنٹ سلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ کیا بنا رہے ہو یہ لیمنٹ پانی ہے لیمنٹ پانی ہے کب سے بنا رہے ہو یہ بھی آپ نے میرے لیے بنایا ہے ٹیسٹ کروں گا پھر ترہا ٹیسٹ کروں گا پھر ترہا ٹھوڑے کرے کرے بہت شکریہ میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں پھر آپ کو ہوتا آتا ہوں ٹھوڑا تھا جنڈے پندے کھوڑے ٹھوڑا تھا ٹھوڑا تھا بہت مزا آرہا ہے گرمی کی صدت بہت زیادہ ہے اور ماشاء اللہ الحمدللہ السلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ جنب یہ بہت ظلم کر رہے ہیں جو باہر سے چڑییں پھڑ کر لاتے ہیں جو لوگ چھوڑتے ہیں یہ اندر چلتی جاتے ہیں دکانوں میں چلی جاتے ہیں وہ پکھے پر مرتے ہیں مار جاتے ہیں نہیں تو ان کے پار نہیں ہوتے ہیں اوڑ کے ہواں نہیں چلی جاتے ہیں وہ باہر سے جو آتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں لوگ وہ دکانوں میں چلی جاتے ہیں پروں سے پکھوں سے جاتے ہیں جوہاں کے لوگ رہنے والی ہیں اندر ایسرہ کے خراب بہت کرتے ہیں تو وہ ان کا بیزنس ہے وہ اس کو کیسے بیزنس انہوں نے کئی روان بیجد ہے نیشہ بیجد ہے انہوں نے بیزنس ہے انہوں نے بچے نہیں بچے دیئے گی بچے پار رہے ہیں پھر ظلم ہے کہ جہان واردنال ظلم کر رہے ہیں چاہلی ایک منٹ چاہلی تو اسے کوئی اور کم کیوں نہیں بہت دے سر میں شروع تو یہ کر رہا ہوں یہ چالی صاحب یہ کر رہا ہے یہ مارکیلے دابو صاحب ہیں نہیں تو ایسے کبھی باہر کے ملکوں میں پاکستان کے لیوہ کبھی یہ سنا ہے نہیں چڑھیا قید کی اس کو پر ازاد کر دیا پھر پکڑ لیا یہ پاکستان ہے یہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں یہ کاروبار ہے پاکستان کے نا ہاں پاکستان اور ادھر سے باہر مار جاتا ہے یہ چھوٹ چڑھیا ہوتی ہے یہ صبح لے گے آتے ہیں یہ شامدر ازاد ہو جاتا ہے یہ اتنی اتنی چڑھی ہوتی ہے نہیں ازاد ہو کے آپ دوبارہ پکڑ لیتے ہیں ان کو یہ دکانوں میں جاتی ہیں جیسے ان کا ہم نے پکڑے جیسے ہاں جی دسون یہ چھوڑی دینا یہ اپنے نکلیاں بھی کس طرح ہوگی دکانوں میں کئی دفعہ گیاں بھی باہر مزیدات پرندے ہیں بہت نہیں شکریہ ناظرین ان کے اپس میں تھوڑے سے اتلاح پات ہیں میں بھی جب چڑھیوں کو اور کسی اور پرندے کو کیا دیکھتا تھا ایسے تو مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کیارب یہ جانور سوری پرندے ہیں تو ان کو ازاد رہنا چاہیے ایسے قید نہیں ہونا چاہیے بارال ان کا بزنس ہے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں گل کو نہیں گا رہے شرما ہی جا رہے ہو میں بھی میں نکل گا رہا ہوں والی پائی ماشاء لاتے سوڑے لاغ رہے ہو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گل نہیں کرنا چاہ رہے توسری بھی نکل کرنی چلو ٹھیک ہے کسی اور نہ گل کرنے ہیں ناظری ساملے کوم جال چال ہے دکاں آپ کی ساملے جاں increment چلو ٹھیک ہے؟ ای جاں تاج ہے کہ کسزر کو ہکو دیاری دیکھوں گا pueden項 کے گر camarرہ موش کرنےizers ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک client ٹھیک ہے جنے جいہاں چاہیے آپ کو ہر وقت رہنا چاہیے very cheap آپ سے دیکھتے ہو نہیں آپ کے پاس بھی ارام آپ سے دیکھتا آپ کی کو pockets چلیں دنے میں باست سوٹے ہیں نام 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 تو پھ VER اندید آہ آتا رہا ہوں تیمینہ بہل کیا چھلے ٹھیک خن کردیکھ آہ ٹھیک اور ہی مجھولی ٹھیک صرف یہ آنا نئی نئی ملو ہیں کم تے اپنا ہے کم ماشا اللہ اچھاہ کتوال آئی نے باہر تانگتوں کہ نہیں کرتے لئندہ نے کتے تانگتوں کہتے لئے لئندہ نے کتے تانگتوں کہ نہیں کیا ملو ہے تو اس کی سمجھ ہی نہیں رہے ہوں دن کوشش شیزادے نے شیزادے نے اچھے شیزادے نے ناظر ان کے مطابق کوتوال چاچا جی کیوں رہن دائی ہے کسی دور ہوئی وادہ لانی ہے شروع کرتی ہے نہیں یہ کی بنا رہے ہیں چاچا جی نان کو آپ بنا رہے ہیں نان کو آپ کنی دیر تو بنا رہے ہو کنی دیر تو بنا رہے ہو کنی دیر تو بنا رہے ہو نہیں ویسے کنی کو دیر ہو گئی ہے 60 سال 60 سال ماشاء اللہ اچھے شیزادے نے کیکی بدلدہ بے کھیا کھڑا کچھ بدلدہ بے کھیا پہلے بھی اس طرح ہی مول ہوں اس طرح ہی مول ہوں کہ گوتوال آگے نے باہر پہلے بھی گوتوال ہوں اچھا تو اسی بے کھیا نے اس لی ہالے گوتوال نہیں جیسی نہیں نہیں چھاٹے با دیا نہیں اچھا اچھا ٹھیکے چاچا جی گوتوال تانگو تنگتے نہیں کرتے نہیں نہیں یہ تو اسی سمجھے نہیں ہے کچھ ڈار دینے اس لی ہوں اس لی ہوں اس لی ہوں اس لی ہوں نہیں یہ بلکل ہوتے ہونا یہ بیوٹی ہونا فرض ہے کھڑی فادت کرنا ہاں یہ چاہتی کس طرح دین دے ایک پلیٹ ایک پلیٹ ایک صو بیر پر اچھا اچھا یہ چکن دی ہوں دی ہے چلو ٹھیک ہے ضرور ٹیسٹ کرنے ہوں ٹھیک ہے ان سے ٹیسٹ کریں گے لیکن گھوم لیں باپ چیز ابھی اپنی بھوک نہیں ہے موسیقی 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 دلی گیٹ کی ناسین سیر اپکو میں نے کروائی اور یہاں پر لوگوں سے ملوایا اور سپیشلی جو یہاں پر کوتوال تائیونات کیایں گے میں نے آپ کو ان سے بھی ملوایا کیا ان کی ڈیوٹیس ہیں ان کی جوریسٹکشن کہاں کہاں تک ہے یہ بھی اور یہاں سپیشلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں کے لوگ اتنے زیادہ مہمان نواز ہیں کہ اندر ہمیں جس بھی سٹال پہ جو بھی چیز پسند آئی وہ انہوں نے زبردستی کھلائی انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں پھر ملیں گے اپنے ہوسٹ وچیو الحسن کو نئی بار ڈیجیل سے اجازت تیچیے اللہ حافظ